موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اموات ناظرین آئی پلس دینے ہلپلان میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنرہ نام محمد نظم ہے میں دلی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ریکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں پر مال بنتا ہے میں کام کرتا ہوں تو وہاں پر کام ہوتا ہے تو ہمارا مالک جو ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ ہم درجن کے ساتھ سے کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مال لیجی ہم نے ہم نے پچاس درجن مال بنایا ہفتے میں اور وہ کہتا ہے کہ جب تیار مال ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک گڑی اس میں سے اچھی اچھی کر کے چھانٹ کر کے پرسنل بنا دینا تاکہ میں مارکیٹنگ جا کے اس کے دکھا دیں وہی گڑی ہم سے اچھی کر کے بڑھماتے لے کر کے جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس کو دکھا دیتا ہے تو ہمارے لیے کمائی حرامتی ہوگی حلالتی ہوگی تو ہم کتنا غلط کر رہے ہیں کتنا صحیح اس کا چواب دیجئے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ کام کرتے ہیں درجن کے حساب سے تو کوئی چیز بناتے ہوں گے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی بات نہیں رکھی ہے تو اب جو ان کا مالک ہے وہ کہتا ہے اب بھائی دیکھیں آپ نے واضح نہیں کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ بناتے ہیں اس میں سب اصلی ہے کچھ ڈبلیکیٹ ہے کیا کمی بیچی ہے بہت ساری چیزیں جب بنتی ہیں تو کچھ چیزیں اچھی ہوتے ہیں کچھ بگڑ جاتی ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص صرف اچھی چیزوں کو لے جا کے بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی حراج کی بات نہیں ہے مالک ہے کوئی بھی سامان بن رہا ہے تو کچھ بگڑ گیا کسی میں کچھ بہت اچھا بنا ہے تو اچھے کو چھانٹ لے جا کے بیچ رہا ہے اس کی اچھی قیمت لگاتی ہے اس میں کیا حراج کی بات ہے تو یہ فین افسی کوئی حرام چیز تو ہے نہیں البتہ یہ ہے کہ کوئی عیب دار چیز ہے اس کو چھپا کے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ خراب چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کر کے لے جا کے کچھ کرتا ہے جو چیزیں اچھی بن گئی ہیں اس کو الگ سے لے جا کے بیچتا ہے تو اس میں کوئی قبات نہیں دیکھ رہی ہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں اس کو الگ سے لے جا کے بیچتا ہے اگر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں خراب ہو گئی اس میں کوئی عیب کو چھپا کے اس کے ساتھ جا کے بیچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہرحال بہت زیادہ واضح نہیں ہو پایا کہ آپ کا مسئلہ بس اتنا واضح ہو پایا کہ کچھ چیزیں بنتی ہیں اس میں کچھ چیزیں جو بہت زیادہ اچھی بن گئی اس کو الگ سے لے جا کے کوئی مالک جو ہے اس کا بیچتا ہے تو الگ سے لے جا کے بیچتا ہے تو اس کی مرضی وہ سب کے ساتھ اس کو نہیں رکھتا جو چیزیں سب سے اچھی بن گئی ہیں اس کی الگ کیٹگری بناتا ہے اور الگ ریٹ میں لے جا کے بیچتا ہے تو بہرحال اس کی مرضی اس میں کوئی قباحت کی بات معلوم نہیں ہوتی واللہ ہو عالم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے آپ خیر و آفت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے شیخ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی نے جانور کے لیے قربانی کے لیے ایک خصی خریدا تو جو بیچنے والا تھا وہ کیا ہے کہ خصی کا جو سنگ تھا اس کا آدھا ٹوٹا ہوا تھا لیکن وہ بیچنے کے لیے اس عائب کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا جو وہ ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی جو سنگ ہے اس کو اس میں لگا دیا تو وہ کیسے اسے چپکایا اس میں لگا دیا کہ پتا نہیں چلا اور خریدنے والا خرید کے لیے کہا گیا اب دیکھ رہا ہے کہ اس میں ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہے اس میں لگا دیا ہے تو کیا یہ جانور قربانی کے لیے صحیح ہے یا نہیں شیخ ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے پہلے یہ کہ پتا نہیں تھا وہ خرید لیا ہے تو اب دیکھ رہا ہے کہ ہاں ٹوٹا ہوا تھا نشان دیکھ رہا ہے ہلکا سا تو اب کیسے ہوگا اس کے بارے میں بتائیں گے شیخ سلام علیکم بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک آدمی بکرہ خرید کے لائے قربانی کے لیے سنگ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن بیچنے والے نے اس کو کچھ چھپا دیا تھا وہ وہاں دکھ نہیں رہا تھا گھر پہ لاکے پتا چلا یہ تو سنگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے جس کو اس نے کسی چیز سے چپکا اپکا کے رکھا تھا تو اس کی قربانی ہوگی کے نہیں تو دیکھیں یہاں پہ دو بات ہیں ایک بات ہے کہ جس بندے نے بیچا ہے اس کا حرکت کیا وہ بہت ہی غلط ہے یعنی کوئی عیب چھپا کے یا نہیں بیچنا چاہیے اس کو یہ چیز واضح کر دینا چاہیے تھا اور دوسری بات ہے کہ ٹوٹی ہوئی سینگ والے بکری کی جانور کی قربانی ہوگی کے نہیں اس میں اختلاف ہے اور صحیح بات ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں میں پائے جانے والے عیوب کا تذکرہ کیا ہے وہ چار عیوب ہیں ان میں سے یہ سینگ ٹوٹنے والی بات نہیں ہے البتہ کچھ اور روایات ہیں جس میں یہ استحباوی حکم ہے یعنی مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے اہلین میں کہا کہ وہ استحباوی حکم ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سینگ آنکھ چیک کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف اس میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض صحیح قرار دیتے ہیں لیکن جو اہل علم صحیح قرار دیتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارا اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح تو ہے لیکن یہ استحبابی حکم ہے یہ عجوبی حکم نہیں ہے عجوب والا حکم اتنا ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار اگلی اٹھا کے بتایا تھا کہ یہ 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 عہب نہیں ہونا چاہیے تو چونکہ اس لیشٹ میں یہ نہیں آتا ہے اس لئے ہم اس کو استحباب پر محمول کریں گے تو خلاصہ یہ کہ سینگ اگر ٹوٹی ہے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کی قربانی ہو جائے گی بالخصوص جبکہ آپ کے کوئی غلطی بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں باقی اگر اللہ تعالی نے آپ کو بہت پیسے دیئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بقرا بدل دیں یہ کسی قصہ بگرا کو دے دیں جو کاٹ کر کے بیچے گا اور آپ کوئی فریش بقرا لے کر آئیں جس کے اندر یہ عائب بھی نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اسی کی قربانی کرنا چاہیں تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیجی سے ہیں شیخ اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے تادیر اللہ تعالی آپ کے سایہ ہمارے اوپر رکھے اور جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی آپ سے یہ خدمت لیتے ہیں بہت دیر تک لیتے رہے شیخ ایک سوال ہے کہ یہ جو ذکر آزکار ہے جیسے ہر نماز کے بعد جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ملتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھ کے اپنےicide ہاتھ میں فونک کے پورے بدن میں فیر لیتے تھے اسی طرح صبح صبح شام کا اگر میں تو کیا ہر نماز کے بعد جو دعائیں ہیں سلام کے بعد دعائیں ہیں پڑھنے کے بعد پر ذکر آزکار پڑھنے کے بعد پنج وقت نماز میں ہر نماز کے بعد بیٹھیں وہ ذکر آزکار کر کے وہ اپنا بدن میں فونک سکتا ہے اور فونک کے پورے بدن میں فیر سکتا ہے یا نہیں شیخ اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بتائیں گے تو این اقرم ہوگا سلام علیکم اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ ایک انسان آدمی ہے جس کو ایک پریشانی ہے کہ پیشاب اچھی طرح سے کر لیتا ہے پھر نماز میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچانک پیشاب ایک قطرہ حلق آسا آ جاتا ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے کبھی نماز آکے جماعت کا ٹائم ہے بھی بیٹھا ہے سنت پڑھ کے بیٹھا ہے پھر وہ آگئے پھر وہ دوڑ کے جاتا ہے کپڑا بدل کرتا ہے تو شیخ اس کے بارے میں ذرا بتا ہے کہ اگر حلق آسا قطرہ نکل جائے تو کیا اس کے لئے بنجائش ہے کہ چھنٹا مار لے اس کے بعد نماز پڑھ لے یا نماز ہوگی یا نہیں شیخ ذرا یہ بھی حوالے کے ساتھ بتائیں گے این کرم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے جیسے حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھ کے ہاتھ میں پھوکتے تھے پورے جسم پر مل لیتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے اگر ہم ہر نماز کے بعد کریں تو کیا حرج ہے بھائی ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد جیسے کیا ہے یا جیسے کہا ہے ویسے ہم کو کرنا چاہیے اور نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں اس لئے ہم اذکار ہی پڑھیں گے اسی کی پابندی کریں گے بلکہ نمازوں کے بعد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے دعا کرنا ہے تو نماز کے اندر کرنی چاہیے اس اسلحے میں میرا ایک مفصل آرٹیکل ہے جس کا نام ہے فرض نمازوں کے بعد عذکار یا دعائیں ڈیٹیل میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں میرے ایب سائیڈ پر کفایت ایس ڈاٹ کام پر موجود ہے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف عذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں تو فرض نماز کے بعد ہمیں صرف عذکار پڑھنا ہے اور یہ ہاتھ میں پڑھ کے پھوکنا جس میں ملنا چونکہ یہاں ان عذکار کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس لئے ان عذکار کے ساتھ بھی یہ عمل نہیں کریں گے چاہے جائے کہ جو کوئی دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو کسی اور موقع سے اسے علاقے نماز کی بات کریں اس کی بات تو بالکلہ الگ ہے لیکن یہ جو عذکار ہیں یہاں پہ بھی ہم ایسا کچھ عمل نہیں کر سکتے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو عمل جس طرح کیا ہے اور ہماری علم میں ہے تو ہمیں وہ عمل اسی طرح سے انجام دینا چاہیے بھائی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں تو وہ کیا کریں تو دیکھئے وہ کچھ انڈر ویر پہنے یا کوئی چیز رکھے اس کو اس کو کنٹرول کریں اور اگر اس کو ہمیشہ بیماری نہیں ہے کبھی کبھی ہوتی ہے تو اس وقت وہ نماز نہ پڑھے جب وہ آفیت میں ہوتاں نہ پڑھے اور اگر ہمیشہ اس کا مسئلہ ہے تو اس جگہ پہ کوئی چیز رکھے اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کریں اس کے بعد وہ چھوڑ دے چاہے وہ ٹپک رہا کی نہیں ٹپک رہا جیسے استحاضہ والا مسئلہ ہے تو وہ جب بار بار اس کو پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو ہر نماز سے پہلے وضو کریں اور اچھے سے وہاں پہ باندھیں یعنی اس دھلکے اور اچھے سے اس کو وہاں پہ کچھ پہن لے بان لے تاکہ جسم میں وہ چیز نہ لگے پہنے نہ وہ اور اس کے بعد وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتا رہے ہر نماز کو نئی وضو سے پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فتق اللہ مستطاتم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے درو اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے تو یہی مرد کے لیے بھی ہے اگر اس کو پیشاپ کے قطرے ٹپکتے ہیں کہ وہ کچھ کپڑے وہاں پہ باندھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سر میں مومبئی سے بول رہا ہوں سر میرے اببو کا انٹکال ہو گیا تھا تو یہ قربانی آ رہا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایک گھر کے طرح سے کریں اپنے اببو کے نام پہ بھی قربانی کریں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے ملہب ایک باپ دنیا سے جا چکے تو ان کے نام پہ بھی قربانی کرنا چاہیے اور ایک پریوار کے طرح سے کرنا چاہیے ملہب دو جانور کرنا ضروری ہے سر مطایئے کبھی بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو قربانی کا وقت آ رہا ہے تو کچھ لوگ ان کو مشورت دیا ہے کہ اپنے والد صاحب کی طرح سے بھی قربانی کریں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ چیز درست ہے تو دیکھیں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسی طرح یہ چیز صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت نہیں ہے اس لئے جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہو ہاں اپنے والد کے لئے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ ان کے طرف سے مزد بنوا لیجئے یا مزد بننے میں پیسہ دیجئے یا کتابیں خریدیئے یا کتابیں چھپوائیئے کتابیں لکھوائیئے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ عبادت کا جو مسئلہ ہے خربانی کا چونکہ یہ ثابت نہیں ہے اس لئے یہ نہیں کر سکتے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام تمنا ہے میں کلکتہ سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کیا ایک شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو تین بار طلاق بول کر طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتا ہے یا نہیں آپ ہم کو تھوڑا بتائیے بہن نے سوال کیا ہے کہ کوئی شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں تین طلاق کب دیا ہے کیسے دیا ہے ایک مجلس میں دیا ہے الگ الگ وقت میں دیا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے آپ نے نہیں بتائی ہے اور نہ کوئی ڈیٹیل ایک ساتھ کوئی بتا سکتا ہے اس لئے اس طرح کے معاملات کو کسی عالم کے پاس لے جانا چاہیے جہاں وہ ہر طرح سے سوال کرے اور ہر طرح سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ پورے کیس کو پہلے سمجھے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی مناسب جواب آپ کے سامنے رکھے گا اس لئے طلاق کے مسئلے میں جو سلف کا طریقہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں امتلا ہوتا تھا وہ کسی عالم سے رجوع کرتا تھا اور عالم کوئی فتوہ دیتا تھا اس کے بعد وہ اس پر عمل کرتا تھا اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسی ہوتے آیا ہے صحابہ کے زمانے میں بھی جو لوگ طلاق دے دیتے تھے وہ کسی نے کسی جو مفتیانی صحابہ تھے ان کے پاس آتے تھے باقیدہ فتوہ لیتے تھے پھر وہ ان کا جو فتوہ ہوتا تھا اس کی مطابق کو عمل کرتے تھے اس لئے یہ طلاق کا مسئلہ ہے آپ جائیں اپنے لوکل عالم کے پاس جائیں باقیدہ یا کسی دارالفتہ میں جائیں وزٹ کریں کسی عالم کا اور وہاں پہ اپنا مسئلہ رکھیں اس کے بعد جواب لیں دیکھیں طلاق کے مسئلے میں اللہ نے ایسے لوگوں کی غلطی کی سزا یہ رکھی تھی کہ ان کا رشتہ ہی ختم کروا دیتے تھے ان کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے یہ اس لئے تاکہ ان کے گناہ کی ایک سزا ہو لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو فتہ فتوہ دے دیں گے کہ نہیں اطلاق نہیں ہوئی جاؤ ایک ساتھ میں رہو یہ سمجھئے ایک طرح سے گناہ پر مدد ہو رہی ہے اگر کسی کا کوئی موقف ہے بھی تو پوری باریکی سے اس کو دیکھے اس کیس کو اور جس فریق نے یہ غلطی کی ہے اس کی پہلے ملامت کرے اس کی پہلے تعدیب ہو اور جو ہے اس کی سرجنش ہو اس کو اچھے طرح سے سمجھائے اس کے بعد کوئی فتوہ جو ہے اس کو دینا چاہیے لیکن ایسے ہی کہ ملک گناہ کرنے کے بعد اسے سوال کر رہا اور آن لائن فٹ سے جواب دے دینا تو یہ سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ خاص ہو سے اس معاملے میں جس میں ایک آدمی ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جس گناہ کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقیدہ سزا مقرر کر رکھی تھی اس لئے اس طرح کے مسائل آپ لے جائیں اپنے علاقے کے کس عالم کے پاس پوری تفصیل کے ساتھ رکھیں اور اس میں جلوازی نہ کریں اس میں کوئی بھی فتوہ ہو اس کا پروسس اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہ آن لائن بیٹھ کے جھٹ سے سوال کیا پٹ سے جواب لے لیا تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ طلاق کا مسئلہ ہے اور طلاق کے مسئلے میں جو بھی فتوہ اب تک دیے جاتے رہے ہیں اسلامی تاریخ میں وہ پوری سنجیدی کی کے ساتھ دیے جاتے رہے ہیں اس لئے آپ باقیدہ کسی عالم سے ملیے کسی دار و لفتہ میں جائیے وہاں پہ یہ معاملہ رکھئے وہاں پہ جواب حاصل کیجئے امید ہے کہ آپ کے لئے باتیں کافی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بہن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ سود کا پیسہ ہم کیا کسی گریب کو دے سکتے ہیں بلکہ سود کا پیسہ تو آپ کو نکالنا ہی نہیں چاہیے بینگ میں چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے تو اسے نکال کے کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جو مطلب اتنا زیادہ بیمار ہو جس میں اس کی اگر علاج نہ ہوا تو اس کی موت ہو سکتی ہو تو جان بچانے کے لئے چاہے اس کو نکال کے دے سکتے ہیں باقی کہیں نہیں دے سکتے ہیں اور کسی کی جان بچانے کے لئے کسی گریب کو یا کہیں ٹرالی بنوانے کے لئے سنک میں رہفائی آمام میں آپ کہیں اس کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے یہ دوسری کی ملکیت ہے یہ سود جو آ رہا آپ کے ایکاؤنڈ میں یہ آپ کی ملکیت نہیں یہ کسی اور کا پیسہ ہے تو کسی اور کا پیسہ ہے اسے اٹھا کے کسی کو دے دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے اٹھا کے کسی کو اسے دے دیں اور یاد رکھیں یہ آپ کے ایکاؤنڈ میں جو چڑھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو مل گیا ہے اگر یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مل گیا ہے نا تو پھر وہ سود مانا ہی نہیں جاتا اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو جو سودھ چڑلا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے ٹب ہوگا جب آپ اس کو باہر نکالیں گے تو بہرحال یہ کہے دینا ہے کہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ بھی غلط ب vielleicht آپ کے پاس ليہے ہیں وہ ہے سادہ بھائیگ کے پاس ہے جس طرح سے آپ کا اصل پائیسہ بھائیگ کے پاس ہے جس پر سودھ چڑلا جس کو آپ قرض بولیں قرض بولنے کا مطلب نہیں کہ آپ کے آکاوٹ میں وہ آ چکا ہے اور آپ کے جے میں آ چکا ہے اپ کے نام صرف لکھا ہوئا ہو ورنہ وہ آپ کا پورا پیسہ بینک استعمال کر رہا ہے تو ایسے اس پر جو سودھ چال رہا وہ بھی بینک کی استعمال کر رہا ہے تو کیا کریں آپ اس کو چھوڑ دیں دوسرے کے پیسے آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں دوسرے کے پیسے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ صرف اسی شکل میں گنجائش ہو سکتی ہے جب کوئی مر رہا ہو کیونکہ یہ دوسرے کے پیسے کو ہاتھ لگانے والی بات ہے اس کی مثال ایسے ہی نا جیسے کسی گھر میں کوئی پیاس سے مر رہا ہو اور آپ کو پانی چاہیے اور کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوئے اندر کوئی نہیں ہے تو آپ بلا اجاز جا کے پانی لا کے اس کو پلا دیں تو یہ دوسرے کی چیز ہے اور دوسرے کی چیز میں تصرف کرنا جائز نہیں عام آلات میں جائز نہیں ہے چاہے کسی گھر میں گھسپ کے پانی نکال لیں لیکن کہ کوئی مر رہا ہو اس کی جان بچانی ہو تو یہ تصرف آپ کر سکتے ہیں تو ایسے یہ جو پیسہ ہے یہ دوسرے کا جب آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں جب آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں تو یہی ایک شکل سے ہو سکتی ہے کسی کی جان بچانا ہو تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں باقی اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے شیخ ابن عثمین رحم اللہ کا یہی فتوہ ہے کہ بینک میں جو سود چڑتا ہے وہ جس کا کھاتا ہے بینک میں اس کا ہرگز ہرگز نہیں وہ بینک والے کا پیسہ ہے وہ جو بڑھا کے دے رہا ہے اس لئے قرآن نے صاف طور سے کہا ہے کہ سود چھوڑ دو وَزَرُو مَا بَقِيَ مِنَا رَبَا سود چھوڑ دو قرآن نے کہا ہے اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا جو راسمال ہے وہ اور آج جو حضرات بہت ساری حکمت مسلحت وغیرہ گناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حکمت ہو سکتی تھی یا مسلحت ہو سکتی تھی قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ سود لو اور کھاؤ مت کسی اور کو دے دو قرآن نے سود لینے ہی سے منع کیا ہے اور صحابہ کا جو عمل ہے وہ بھی اسی پر ہے کہ وہ سود لیتے ہی نہیں تھے کسی بھی صحابی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے صحابی یا تابی یا خیر القرون میں یا عیم سلف سے کہ انہوں نے سود لیا ہو اور لینے کے بعد کسی گریب کو دے دیا وہ لیتے ہی نہیں تھے اس لئے سود لینا ہی نہیں چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آجے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یاخب ہے میں آندرہ سے بات کرتا ہوں ابھی رمضان آ رہا ہے ایک دوست ہے ہمارے ان کی طبیت بہت ناساز ہے شگر چار سو ساٹھ پانسو تک ہے روزے نہیں رہ سکتے تو اس کے مقابلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا ایسا ہے لیکن مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی ان کو طاقت نہیں ہے خود ایک جگہ ملازم ہیں وہ بھی بہت کم تنقے پر کچھ کام کر لے رہے ہیں تو ایسی حالت میں ان کے لئے کیا اسلام میں یہ بتاتا ہے کہ طریقہ کار جو رمضان روزے تو نہیں رہ سکتے ڈاکٹر نے باخدہ منع کر دیا کہ روزے نہیں رہ سکتے آپ بول گئے تو اس کے عوض میں کیا کر رہ سکتے ہیں یہ ذرا قرآن اور حدیث کے روشنی میں معلوم بڑھا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو بیمار ہے روزہ نہیں رہ سکتا وہ سمجھ لیے کہ دائمی بیمار ہے روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے بعد میں پورا بھی نہیں کر سکتا اب اس کی جگہ کفارہ دینے کی بات آتی ہے لیکن کفارے دینے کی بھی حالت نہیں ہے یعنی نہ روزہ رہ سکتے ہیں نہ کفارہ دینے کی حیثیت ہے تو کیا کریں تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے کوئی چیز واجب نہیں ہے نہ روزہ رکھنا واجب ہے کیونکہ روزہ کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے اور پھر روزہ کے بدل میں کفارہ واجب ہوتا لیکن اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو چونکہ دونوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہیں ہے اس لئے دونوں چیز ساکت ہو جائے گی لا يکلیف اللہ نفساً اللہ طرح کسی کو اسی چیز کا مکلف کرتا ہے جس پہ وہ قادر ہوتا ہے تو چونکہ وہ نہ تو وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے اور نہ کفارہ دینے پر قادر ہے دونوں میں سے کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے اس لئے دونوں چیز اس سے ساکت ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا نام اکیل منظر ہے میں کٹھیار سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایک علاج کرنے والا آدمی ہے جو ایک پتھر سریج میں ہاتھ میں لگا کے وہ باتا دیتا ہے کون کون بیماری آنگ دمی کے اندر پتھر ہے کیا ہے پیٹ کیڈنی میں یا پھر کہیں پہ پتھر ہوگے رہے گوارے میں تو سکیہ درست ہوگا ایسے آدمی کو دیخانا علاج کے لئے اور وہ تابی جو گرے بھی دیتے ہیں جو لینا چاہے لے سکتے ہیں تو ایسے آدمی کے پاس علاج کرانا کیا درست ہوگا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی معالج ہے جو ہاتھ میں پتھر لے کے بتا دیتا ہے کہ کون سی بیماری ہے تو دیکھئے بیگر وسیلے کے جو ہے غیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ کہانت اسی کو کہتے ہیں یعنی کوئی سبب اختیار نہیں کر رہا ہے جسے ڈاکٹر لوگ ہوتا ہے نا سونگرافی کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں پوری طرح سے جانچ پرتال کرتے ہیں اس کا بات بیماری کا کھوج لگاتے ہیں کیا بیماری ہے پھر وہ علاج تجویز کرتے ہیں اور یہ بندہ ہاتھ میں پتھر لے کے سب کچھ بتا رہا ہے یہ تو غیب جاننے کا دعویٰ ہے جسی کو کہانت کہتے ہیں تو ہرگز ہرگز اس کے پاس جو ہے نہیں آسکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس علاج نہیں کرانا چاہیے اور سوچئے کہ ان لوگوں کے بس میں اگر ایسا ہوتا ہے تو سارے دنیا بھر کے اسپطال بند ہو جائیں آج اتنے بڑے بڑے اسپطال ہیں اتنا مہنگا علاج ہے لوگ انشورنس کرا رہے ہیں ہیلت انشورنس کرا رہے ہیں بہت سارے انشورنس لے رہے ہیں لوگ زمین جادات گھر بار بیچ کے اپنا علاج کرا رہے ہیں تو اتنی ساری پرابلم ہے لوگ اپنی کڈنیا نکال کے دوسروں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اتنی پوری دنیا پریشان ہے علاج کو لے کر اور انہوں نے اتنا حلکہ بنا کے رکھا کہ وہ ہاتھ میں پتھل لے کے سب بتا دیں گے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کو ٹھیک کر دیں گے دعا تاوی سے یہ سب ڈھونگی لوگ ہیں ایسے لوگوں کو خدیڑنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے بلکہ آپ کے علاقے میں آئے بھی تو بھگا دینا چاہیے یہ بے قو بناتے ہیں اللہ بناتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد عاصف ہے میں ابھی عمان میں ہوں میں رہنے والا بیہار مجفر پور کا ہوں اور میرا سوال یہ ہے جیسے فرقہ جیسے دیوبندی بریلی اہل حدیث وہابی یہ فرقہ مطلب کیا ہے حرام ہے جائج ہے مطلب کیا ہے یہ یہ محمد عاصف بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الگ الگ فرقے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا یہ جائز ہے کیا یہ ناجائز ہے دیکھیں اسلام نے ایک ہی عقیدہ دیا ہے ایک ہی دن دیا ہے اب اس میں فرقے بنانا یہ قطعانجائز نہیں ہے تو جو لوگ اسلام کی اصل تعلیمات سے ہٹ کے الگ فرقہ بناتے ہیں تو وہ مجرم ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور جو اسلام کی اصل تعلیمات پر باقی رہتے ہیں تو وہ فرقہ نہیں بناتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک گروپ اصل سے ہٹ گیا ہے تو وہ ایک فرقہ بن جائے گا تو دوسرا جو بچے کا اصل پر وہ بھی ایک فرقہ کہلائے گا وہ بھی ایٹومیٹک ایک جماعت میں آ جائے گا یعنی اس کی بھی ایک جماعت ہو جائے گی اس کو بھی لغوی اعتبار سے فرقہ کہا جا سکتا ہے ہم اس پہ تفرقہ بازی کا الزام نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اصل سے جو ہٹ گیا ہے ایک الگ گروپ بنا لیا ہے اور ایک آدمی جو اصل کے ساتھ ہے تو اصل کے ساتھ ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فرقہ بندی کر رہا ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہٹ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرقہ ہے تو کئی جو فرقے بن جائیں گے تو جو اصل پر رہے گا وہ بھی ایک فرقہ قرار پائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ کہا ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ فرقہ کونسا ہوگا تو فرمایا فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہوگا یعنی فرقہ ناج یا نجات پانے والا جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا جو اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث پر تھے تو اس پر رہے گا وہ و اصحابی اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر رہے گا یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ اکرام کا فہم صحابہ اکرام کا منج صحابہ اکرام کا طریقہ تو صحابہ اکرام کے طریقے پر ہوگا اور قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگا تو وہ فرقہ ناجیہ ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ جو قرآن و حدیث پر ہوگا ہے جو اصل پر ہوگا اسے بھی فرقہ کہا گیا ہے تو فرقے بنانا غلط ہے لیکن جو دوسروں کے فرقہ بندی کے وجہ سے دوسروں کے فرقے بنانے کی وجہ سے ایک جماعزائز بات ہے کہ وہ بھی ایک فرقے میں آ جائے گی اس کو بھی ایک فرقہ کہا جائے گا جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کہا ہے اب اتنی سی وضاحت کے بعد یہ بات آپ کے لئے کلیر ہونی چاہیے کہ جو اصل پر ہے گرچہ وہ بھی ایک فرقہ ہے لیکن وہ فرقہ بنانے کا ذمہ دار نہیں ہے دوسرے لوگوں نے فرقہ بنا ہے تو وہ بھی سمجھئے ایک فرقے کی شکل میں وہ بھی آ گیا لیکن اس نے فرقہ بندی نہیں کی ہے اس نے دین کو باتا نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الگ الگ فرقے ہیں ان کو نام دینا کیسا ہے تو ان کو نام دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو اصل پر ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ اصل پر ہے اس کی ایک برانڈنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا عقیدہ کیا اس کا منعج کیا ہے اور جو دوسرے فرقے ہیں اگر انہوں نے اپنا ایک شناخت بنائی ہے تو ٹھیک لیکن اگر وہ اپنی کوئی شناخت نہیں بنا رہے تو ان کو بھی ایک ٹائٹل دینا ضروری ہے جسے صحابے کے دور میں خوارج کا ٹائٹل دیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ وہ گروپ ہے اور اس سے لوگ بچیں تو یہ جو الگ الگ فرقوں کے نام ہیں تو یہ نام باقی رہنا بہت ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ کون صحیح پر ہے اور کون غلط پر ہے اور کنفیوزن نہ ہو اور عوام کو پتا رہے کہ کون کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بصیرت کے ساتھ ایسی گروپ میں شامل ہوں جو گروپ قرآن و حدیث کے ساتھ ہوں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات اس پروگرام کے ذریعے بھیجنا چاہیں ان کے جوابات مالک پرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلس سوال بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کیا سجدے میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کئی بار سوالات آئے ہیں جوابات دیا گئے ہیں دلائل بھی پیش کیا جا چکے ہیں آپ سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں بارہا یعنی کئی اپیسوٹ میں اور ہماری اس پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات واضح کی گئے کہ سجدہ نماز کی ان مقامات میں سے ہے جہاں دعا کرنے کی اجازت ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلس سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ خمجمال بولنا ہے سعودی عرب سے یوپی کا رہنے والا ہوں انڈیا کا میں ایک آدمی کا ایک لاکھ پائیتیسزار روپے باقی ہوں اور میں کچھ لوگوں کو تقریباً دو لاکھ کرز دیا ہوں تو جو کرز میں دیا ہوں اس کے اوپر زکاة ہمیں دینا ہے یا جو پیسہ میں باقی ہوں اس کو کاٹ کے جو بچے گا اس پر زکاة دینا ہے اس محسلے میں تھوڑا ہماری رہنمائی فرمائے جزاکم اللہ خیر بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ ایک لاکھ پائیتیس ہزار انہوں نے کسی سے یعنی قرض لیا ہے اور انہوں نے خود دوسروں کو دے رکھا ہے دو لاکھ روپے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو زکاة دینی ہے وہ کیا زکاة میں ہمارے پاس جو یعنی شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس سیوینگ ہے اس میں سے دو لاکھ مائنس کرنا ہے یا کیا کرنا ہے تو دیکھئے اگر زکاة دینے میں جب پیسوں کو گنا جائے گا تو یہ فرق نہیں کیا جائے گا کہ وہ پیسہ آپ نے کسی سے لیا ہے یا آپ کا خود کا ہے بس آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس سیو ہے پیسہ سیوینگ کر رہے ہیں آپ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا بھلے آپ کسی سے لے کے رکھے ہوں تو ابھی آپ کو زکاة دینی پڑی گی کیونکہ یہ پیسہ آپ سیوینگ کر رہے ہوں اور آپ نے جو کرز لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوئی امانت نہیں لیا آپ نے آپ نے لیا تو آپ نے اس کو یوز کر لیا اب آپ کے ذمہ اس کو لوٹانا ہے اور ایسا نہیں کہ یہ جو پیسہ آپ سیو کر رہے ہیں یہی لوٹانا ہوگا یہ آپ کے افاد کے بعد آپ کی پروپرٹی بیچ کے وہ پیسہ لوٹا جائے گا تو آپ کے پاس جو سیوینگ ہے یہ نہ سمجھے کہ جو کرزہ لیا ہے وہ ہی سیوینگ میں شامل ہے وہ جو آپ نے کرز لیا وہ آپ کے ذمہ ہو گیا ذمہ ہونے کے مطلب آپ کی پوری پروپرٹی سے اس کا لنک ہو گیا یعنی وہ کرزہ آپ کی افاد کے بعد ایسا نہیں کہ آپ کا جو بینک بیلنس ہوگا اسی میں سے واپس کیا جائے گا بینک بیلنس نہیں ہوگا تو سمجھیں کہ نہیں واپس کیا گا اگر آپ کسی سے پیسہ لیے ہیں تو وہ تو پروپرٹی ہر جگہ سے اس کا لنک ہو گیا لیکن یہ جو زکاة کا مسئلہ ہے زکاة کا مسئلہ خالص سیوینگ پر ہے اس لئے اگر آپ کے پاس سیوینگ ہے اور ایک سال گزر رہا ہے تو چاہے وہ آپ خود سے کما کے لائے ہوں یا کرز لے کر آئے ہوں کسی بھی شکل میں آپ اگر کوئی سیو کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو زکاة دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ مسئلہ اب رہی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو بھی زکاة پیسہ دے رکھا ہے تو اصل میں یہ بھی آپ کی سیوینگ میں شمار ہوگا اگر اسے کبھی بھی آپ ریسیو کر سکتے ہیں تو یہ نکتہ ذہن میں رکھیں اگر آپ نے دولا کسی کو دیا ہے اور وہ ڈوب گیا کسی کو کر دیا تھا لیکن بھاگ گیا آپ کو نہیں دے رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن آپ نے ایسی جگہ دیا ہے کہ جہاں آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ آپ کو مل جائے گا جب چاہیں گے آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس پہ زکاة دینا پڑے گا یاد رکھیں جو بینک میں آپ پیسہ رکھتے وہ بھی قرض ہی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دے رکھا اس پہ زکاة نہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بینک میں جو پیسہ اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ بینک میں جو پیسہ ہم جمع کرتے ہیں اس کی فقیت حقیف یہ ہی ہوتی ہے قرض کی یہ حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے کیونکہ بینک والا اس کو یوز کرتا ہے اور بعد میں ہم کو ریٹن کرے گا تو جو پیسہ کو ہمارا پیسہ لے کر ریوز کرے اور بعد میں اتنا ریٹن کرنے کی زمانت لے تو اس کو قرض ہوتا ہے تو جس طرح سے بینک میں ہم پیسہ رکھتے ہیں ہماری سیونگ ہوتی ہے بینک میں تو وہ چونکہ بینک لے کے یوز کرتا ہے اس لئے وہ قرض ہے پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بینک میں جو پیسہ ہے اس پہ زکاة نہیں میرے خاصے کوئی بھی نہیں کہتا ہے بینک میں جو پیسہ رکھا وہ اس پہ بھی زکاة ہے چاہے وہ قرض گرچ ہے آپ کے جیب میں نہ ہو آپ کو ابھی نہیں لوٹا ہے آپ نے پاس رکھا ہے آپ کو جب زکاة نکالیں گے تو آپ اس کو بھی انکلوٹ کر کے حساب میں اس کو بھی شاملی کریں گے اور یہ جو پہلا مسئلہ تھا کہ آپ نے کسی سے لیا ہے ادھار تو بھائی آپ لیا ہے زکاة نہیں دینا چاہتا ہے آپ اس کو لوٹا دیجئے لیکن آپ لے کے جمع کر رہے ہیں سال و سال لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو زکاة دینا بڑھے گا اس میں یعنی کسی بھی پروپرٹی سے وہ کلیم کر سکتا ہے وہ آئین جو آپ پیسہ آپ کے ہاتھ میں جو آپ نے لیا ایسا نہیں کہ کوئی امانت ہے وہی آپ کا قرض رکھا ہوا آپ یہ کیسے تیک کریں گے کہ جو آپ کے ہاتھ میں پیسہ وہی قرض ہے وہ قرض کہیں سے بھی دیا ہے سکتا ہے ان شارٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسہ جتنا بھی ہے اس پہ آپ کو ڈھائی فیصد زکاة نکالنی پڑی گی اگر نسا آپ کو پہنچ رہا ہے تو چاہے آپ کسی سے لے کے جمع کر رہے ہوں سیونگ کر رہے ہوں چاہے آپ نے کسی اور کو قرض دے دیا ہو اور وہاں پہ محفوظ ہو پوری طرح سے آپ کو مل سکتا ہو تو ان سب پہ آپ کو زکاة دینے ہوگی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہمارا دوسرا سوال ہے کی زکاة صرف رمضان کے مہینے میں دینا ضروری ہے یا رمضان کے بعد جب بھی پیسے پہ سال گزر جائے اس وقت دینا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا رہنمائی کریں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زکاة صرف رمضان میں دینا ضروری ہے یا جب بھی سال گزر جائے دینا ضروری ہے دیکھئے رمضان میں زکاة دینے کا جو کنسپٹ ہے نا یہ بعد میں آیا ہے جب لوگوں نے مدرسے کھولے اور زکاة پہ چلا رہے ہیں تو اس وجہ سے رمضان سے معاملہ جڑ گیا ورنہ صرف میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ صرف سال ان صرف رمضان میں ہی زکاة دیتے رہے ہوں اصل یہ ہے کہ جیسے سال پورا ہوا جیسے آپ کو زکاة دینی ہے یہ اصل ہے رمضان سے اس کا کوئی لینہ دینے نہیں زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اس لئے کچھ لوگ جو ہے رمضان میں نکالتے ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بہت سارے مدرسے اور رمضان میں آتے ہیں تو رمضان میں لوگ زکاة نکالتے ہیں ورنہ اصل یہ ہے کہ جب سال پورا ہوا تب آپ کو زکاة نکالنی ہے اگر رمضان سے دو مہینہ پہلے سال پورا ہو گیا اور آپ زکاة نہیں نکالے اور رمضان میں آپ نے سوچا کہ رمضان میں زکاة نکالیں گے اس سے پہلے آپ کی ڈیت ہو گیا آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کیا آپ کی پکڑ ہو گیا کہ آپ نے زکاة کیوں نہیں نکالا آپ یہ کہہ کے نہیں بس سکتے کہ میں رمضان کا انتظار کر رہا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ زکاة جب واجب ہو جائے نکالنا جب ضروری ہو جائے تو اسی وقت نکال دینا چاہیے اور اگر کوئی لیٹ کر رہا ہے تو بہرحال اس کے ڈائری وغیرہ میں کہیں لکھا رہنا چاہیے تاکہ کچھ ہو جائے مسئلہ انتقال ہو جائے تو دوسرا آدمی اس کو آدھا کر سکے اس کے ترقیے میں سے لے کے آئے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں راجر ڈشٹک سے مدگل سے بات کر رہی ہوں شاکرہ بیگم اور میرا یہ سوال تھا کہ عام دنوں میں بھی جو خیرات وغیرہ صدقہ دیتے ہیں زیادہ تر لوگ شرک گھر آنے کے اور مشرک گھر کے آتے ہیں جو مانگنے کے لیے خاص طرح پر انہیں کو لوگ کیا ہے دیتے چلتے ہیں اور رمضان المحلے میں بھی وہی لوگ زیادہ تر کسرت سے مانگنے کے لیے آتے ہیں مشرک کرنے والے اور مشرک گھر کے اے لوگوں کو صدقہ یا خیرات دینے میں ہم کو سواب ملے گا یا نہیں ملے گا یا ہم سے پھر گناہ ہوگا یہ ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ جو ہے مشرک لوگ آتے ہیں زکاة مانگنے کے لیے چاہے رمضان وغیرے رمضان اور ہمیشہ انہیں کو دیا جاتا ہے تو کیا سواب ملے گا کی نہیں ملے گا مشرک سے مراد اگر نون مسلم ہے جو کلمہ نہیں پڑتا ہے تو دیکھیں یہ فر زکاة اس کے لیے نہیں ہے اللہ کی وہ تعلیف قلب کے باب میں کسی طرح سے اس کو شامل کر لیا جائے بلکہ ہاں ہمیں نہیں کہتے ہیں نون مسلم کی ہلپ نہیں کرنا چاہیے نون مسلم کی آپ ہلپ کریں اللہ تعالیٰ اس کا عجل بھی دے گا اس کا آپ علاج کرا دیں وہ غریب ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں جتنا چاہے آپ مدد کریں اس کی اسلام نے اس سے نہیں رکا لیکن یہ جو زکاة ہے یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ صاحب بخاری کی حدیث تو خزمین اغنیائیہم و تردو علا فقرائیہم اے فقرائی المسلمین کی یہ جو زکاة ہے یہ مالدار مسلمانوں سے وصول جائے گی اور غریب مسلمانوں میں لوٹا دی جائے گی تو چونکہ حدیث میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے لے جائے گی مسلمانوں میں لوٹا جائے گی اس لئے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اللہ کہ کوئی ایکسپشن خصوصی آ جائے کوئی واضح دلیل آ جائے جیسے تعلیف قلب کے بارے میں بعض ذہل علم کا خیال ہے اب اگر آپ مشرق سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ پڑتا ہے اور جو قبر و غرہ کا سجدہ کرتا ہے یا غیر اللہ کو مدد کیلئے پکارتا ہے وہ مراد ہے تو چونکہ اس کی تکفیر نہیں ہوئی ہے اس کو کافر نہیں ڈیکلئر کیا گیا ہے اس لئے انہیں زکاہ دے سکتے ہیں کیونکہ اگر تکفیر نہیں ہوئی ہے تو ان کا شمار مسلمانوں میں ہوگا اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا تاہم بہتر یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں اچھے لوگ ہوں ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں شرق وغیرہ سے پاک ہوں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ نیکی کرنے کا حوصلہ پیدا ہو تو دے تو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دے جو نیک لوگ ہیں جو شرق وغیرہ نہیں کرتے ہیں یا فس کو فضل نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دے تو یہ زیادہ بہتر ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھے تین لڑکے ہیں اور میں اللہ کے رضا کے لئے اللہ کے خوش نیزے کے لئے یتیم لڑکیوں کو پرورش کرنا میری نیک تمنہ ہے اس طرح کرنے سے اللہ خوش ہوگا یا کر سکتے میرا سوال تھا بہن کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے تین لڑکے ہیں شاید لڑکیاں نہیں ہیں تو یہ لڑکیوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو لڑکیوں کے اگر پرورش کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی شوق ہے پرورش کرنے کا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو یتیم لڑکیاں ہیں جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ایسے تین لڑکیوں کی پرورش کا ذمہ لیں لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال کریجئے دیکھیں کچھ لوگ یتیم لڑکیوں کی پرورش کے بہانے ان کو اپنی بیٹیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کے پریوار سے ان لڑکیوں کو چھینیے مت مثال کے طور پر کہیں لڑکیاں ہیں اور ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ ہیں تو آپ ان کا خرچہ اٹھائیے ان کی ماں کو جا کے پیسے دیجئے وہ دیکھ بھل کریں گے یہ ہوتا پرورش کا مطلب یعنی کہ اس کی ماں سے اس بیٹیوں کو چھین لائیں اور اپنے گھر میں رکھیں اور اپنی بیٹی بنا لیں اپنی بیٹی کا اسٹیٹس دے دیں اپنے مراست میں حصہ دار بنا لیں محبولی بیٹیاں بنا لیں تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کسی بھی لڑکیے کو اس کے ماں باپ سے جدہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ماں زندہ ہیں ماں کے پاس رہیں گے ان کی نگرانی میں رہیں گے آپ اس کو لاکہ اپنی بیٹیاں بنا لیں یہ مناسب نہیں اللہ ایکی کوئی لاواری بیٹی ہو جس کے ماں باپ نہیں ہو یا ماں باپ مر چکے ہو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تو الگ بس لائے جس کے ماں باپ موجود ہے وہاں سے چھین کے لے آئے یا برحال سمجھدہ کر کے لے آئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی کسی بچی کے ماں باپ نہیں ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ان کو آپ نے لایا ہے تو یہ دھیان نہیں ہے کہ آپ کے جو بیٹیاں ہیں ان کی وہ بہن نہیں ہو سکتی جو بڑی ہو جائیں گی تو پردہ کرنا پڑے گا اور پورا جو ہے معاملہ اس کا الگ رکھنا پڑے گا تو یہ چیز بھی آپ کو خیال لکھنی پڑے گی تو آپ کی جو دین بیٹے ہیں ان سے ان کو الگ رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کسی اور بیٹیوں کو لا رہی ہیں تو ان کے لئے بھائی نہیں بن سکتے ہیں پردے کا پورا خیال لکھنا پڑے گا تو اگر کسی وجہ سے لا بھی رہی ہیں اس کی کوئی گنجائش ہے تو اس کا خیال لکھنا پڑے گا تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ پرورش کر رہے ہیں بچیوں کی یا بچے کی کسی کی بھی کفالت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ اس پر ضرور اجملی لگا خاص اس سے اگر یتیم بچیاں ہیں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ یتیم بچیاں ہیں جہاں فیملی میں ان کو فیملی سے لا نکالیں وہی رہنے دیں اور آپ جو ہے پرورش کریں تو یہ وہ ساری حدیثیں جو یتیم کے کفالت سے متعلق ہیں وہ اسی حالت پر صادقائیں گی جب آپ گھر نہ اجڑیں کسی کا جس گھر کی بچیاں وہی رہنے دیں اور آپ ان کا پورا خرچہ سفالیں اس کو کہتے ہیں یتیم کے پرورش یتیم کے پرورش اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کہیں سے بچ چھوٹھا لاؤ اپنی گھر میں اس کو بیٹی بنا لو اس سے سارا کام کاج کراؤ اپنی خادمہ بنا لو اس کو یا بیٹی بنا لو اور پھر کہو کہ ہم یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یہ یتیم کی کفالت نہیں ہے انہیں انہی کے گھر میں رہنے دو انہیں اپنے من سے جینے دو انہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنے دو اور پھر آپ پورا خرچہ سفالو اس میں اصل نیکی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے برتنے اگلے سوال دیکھتے ہیں ہیلو اسلام علیکم خواب میں دیکھے تھے مکڑی ہمارا دے پر چڑھ گئی تھی وائٹ وائٹ سی مکڑی مطلب جیسے ہم جھاڑا مکڑی دے پر جھاڑ رہتا تھا دو چار دس کو مطلب دے سے دو چارے کو ماننے چاہتا تھا وہ مر گئی اس کا مطلب اس کا ماننے مطلب ہم کو کچھ ہے تو بتائیے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مکڑی چڑھ گئی تو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ماننہ مطلب اللہ ہی بہتر جانے کیا مطلب ہے اور خواب کی کیا تعبیر ہے کیا اس کا ماننہ مطلب ہے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا گیا ہے کہ یہ پروگرام خواب کی تعبیر بتانے کے لئے نہیں ہے کوئی دینی مسئلہ درپیش ہے تو آپ پوچھئے ورنہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے یہاں پہ بالکل رابطہ نہ کریں یہاں خواب کی تعبیر نہیں بتائی آتی ہے اور خواب کی تعبیر کے اسے سلے میں پہلے بھی کئی بار واضح کیا جا چکا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص سو فیصد صحیح تعبیر کا دعویٰ کر کے تعبیر نہیں دے سکتا ہے اس لئے ان چکروں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں صحابی رسول حلیفہ اول ہیں وہ خواب کی تعبیر دے رہے تھے ان سے بھی بعض حصے میں غلطی ہوگی تو آج کے لوگوں کی کیا حصے تھے کہ وہ خواب کی تعبیر دے سکے اس لئے ان چکروں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے نکاح کی اور نکاح کے بعد وہ چلا آیا پھر اس کی بیوی بولتی ہے میں نہیں آؤں گی تو وہ باہر رہتا ہے تو پھر اس کے وجہات کریں وہ کیا کریں اس کے ساتھ اس نے صرف نکاح کی اور کچھ بھی نہیں کیا صرف چلا ہے نکاح کر کے اس کے ساتھ نہیں رہا ہے تو کیا کیا جائے اس کے لئے کیا ہے کچھ بتائیں آپ دینی روشنی میں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نکاح کیا کسی نے اور اس کی بیوی اس کی رخصتی نہیں بھی اور بیوی آنا نہیں چاہتی ہے یعنی نکاح کے بعد بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی تو ضائع سی بات ہے کہ نکاح کے بعد وہ الگ رہنا چاہتی ہے تو اس کے الگ ہونے کا دو ہی راستہ ہے یا تو شہر اس کو طلاق دے دے یا وہ خولہ لے لے تو اگر سمجھا بجھا کہ کوئی مسئلہ ہے حل کرنا چاہے تو حل کرنا چاہے کہ کیا ریزے نے کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہے لیکن اگر پتا چلے کہ نہیں بھئی کوئی معقول وجہ ہے اور وہ لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ خولہ لے لے یا یہ بندہ طلاق دے دے تو یہی راستہ ہے علیدگی کا اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو اور اگر چھوٹا مٹا کوئی مسئلہ اس کو حل کیا سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہے دونوں فیملی کو بیٹھ کے بات کرنا چاہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کے لئے قسم مانگتا ہے کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنے کا لیکن پھر وہ ہی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا قسم کا کفارہ کیا ہوگا اگر جیسے کہ تین روزے رکھتے ہیں تین روزے یا چھے روزے شاید یا درد مشکنوں کو کھانا کھلانا ہے تو مشکینوں کو کھانا جیسے ایک کلیٹ جیسے جتنے ایک آدمی خوراک ہوتی ہے وہ اس طرح کے دے سکتے ہیں یا پیسے دے سکتے ہیں کیا جو قرآن و حدیث کے حساب سو آپ بیسے بتا دیجئے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا اس کے بعد قسم کھانا کے باوجود بھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اب اس کا کفارہ کیسے ہوگا شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بار بار اگر ایسا کرتا ہے تو کیا بار بار اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو اس کا جواب یہ ہے اگر یہی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بھائی اگر واقعی بار بار وہ یہی قسم کھائے گا بار بار گناہ کرے گا اور بار بار قسم کھائے گا تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یہ تو بات ہوگی ہے کہ قسم کا کفارہ دانے پڑے گا جب جب قسم توڑے گا تو دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ کفارے میں کیا ہے تو دیکھیں قرآن میں سورہ مادہ سورہ پانچ آیت ایٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے فَقَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَارَتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَهْلِكُمْ تین اپشن ہے یا تو گردن آزاد کرنا ہے یا دس مسکن کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑا پہنانا ہے اور اگر فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَا مُسَلَا سَتِعَامُ اگر ان کی طاقت نہ ہو ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو یعنی کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ تین دن کا روزہ رکھے تو بھائی صاحب یہاں پر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کھانا کھلانا ہو تو کتنا کھلائے گا تو دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں جو آپ کھلاتے ہیں نعنی اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں اوسط درجے کا وہی کھانا کفارے میں کھلانا ہے اب اس میں ایک ٹائم کا آپ کھلا دیں تو کافی ہوگا اتعام و اشرت مصاکن صرف ایک وقت کھلا دیں تو ابھی کافی ہوگا اور اگر آپ تینوں وقت کھلانا چاہیں جیسے آج کل تو تین وقت کا کھانا ہوتا ہے تو تینوں ٹائم کھلا دیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر صرف ایک ٹائم آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو یہ کافی ہے صرف ایک ٹائم ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا ایسے دس لوگوں کو کھلانا ہے تو یہ کفارہ ہوگا تو کتنا کھلانا ہے یعنی ایک آدمی کی جو خوراک ہے اوسط خوراک ہے وہ اس کو کھلانا ہے بعض اہلی علم نے اس کو نصف سا وغیرہ کہا ہے اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن بعض اہلی علم نے نصف سا کی بات کہی ہے کہ آدھا سا خوراک اس کو دی جائے تو جو اس کی خوراک ہے آپ اس کو کھلا دیں کافی ہے انشاءاللہ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کھانا نہ کھلائیں پیسہ دینا چاہیں تو کیا حرج ہے تو بھئی اس میں کھانا کھلانے کی بات ہے بہتر ہے کہ آپ کھانا کھلانے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی عذر ہے کوئی بات ہے تو پھر آپ اسی حساب سے پیسے دے دیں لیکن پیسہ اس طرح سے دیں کہ واقعی دش ٹائم کا کم سے کم دش ٹائم کا کھانا تیار ہو سکے یعنی اس میں چاول بھی آسکے سالن بھی آسکے اس کے گیس کا خرچہ یعنی پورا یعنی سب کچھ اس میں آسکے اس انداز سے اگر آپ پیسہ دینا چاہیں تو پیسہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں میں قاسم نوڑے فروم گجرات رمضان میں روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہم نے ایک حدیث دیکھی ہے ترمیزی کی ہے کہ روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہجامہ لگوانے والا اور ہجامہ کرنے والا دونوں کا اور ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا ہجامہ تو اس کی جراوزات کے ساتھ ڈیٹیلز میں بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں ہجامہ یا پچھنا لگوا سکتے ہیں یا نہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوا سکتے کی نہیں تو جی لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کتنے زیادہ کمزور نہیں ہو جاتے کہ آپ کے صحت خراب ہو جائے کوئی اور مسئلہ درپیش آجائے آپ اس کو سائے سکتے ہیں تو پچھنا لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی سے ملتی چیز ہے خون کا آتیہ دینا تو رمضان میں اگر کسی نے خون کا آتیہ دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا آپ نے خود پچھنا لگوایا ہے اور آپ نے روزے کی حالت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوا سکتے ہیں اس حسن میں کافی تفصیل ہے لیکن نتیجہ یہی ہے اختصار کے ساتھ یہی بات آپ کے لئے کافی ہوگی انشاءاللہ کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور آپ نے خود وہ حدیث پیش کر دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کے برخلاف جو دوسری حدیث ہے اس کے بارے میں علی علم کا کہنا ہے کہ وہ منسوخ ہے اور ناسک حدیث ہے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا ہے اور روزہ کی حالت میں اس لئے آخری بات وہی ہے کہ پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جی میں یہاں سے سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں عبدالقادر میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی ہماری ڈوٹی رات میں ہوتی ہے تو تراوی کی نماز رات میں پڑھ سکتے ہیں ڈوٹی آنے کے بعد میں ایک بجے یا ڈیل بجے اس کا مزید تھوڑا چاہیے ٹھیک ہے اسلام علیکم یہ بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ ہماری رات میں ڈوٹی ہوتی ہے تو تراوی رات میں بعد میں پڑھ سکتے گی نہیں ایک ڈیل بجے جی بالکل پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تراوی کی نماز سنت ہے اگر آپ جماعت سے پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسیوں سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو یہ چیز واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ وہ ایسے ملہا پڑھنا ہی فرض نہیں ہے اور جماعت کے ساتھ تو بہرحال بلکل بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کو کوئی دکھت ہے تو آپ بعد میں بھی آکے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جور مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگر آپ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا صاحب میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں میں ہمارا ایک مسئلہ دا جب اس کا جواب چاہیے تھا میرے بھاجان کا انتقال دو سال پہلے ہو گیا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر کرز تھا تین لاکھ رفے کچھ تو ان کے بڑے بیٹے نے کرز چکا دیا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ان کی دکان جو بیچے ہیں یہ کی دکان بھی کی ہیں تو اس کا سات لاکھ رفے مل رہا ہے تو وہ سات لاکھ رفے جو مل رہا ہے اس میں ان کا بیٹے نے جو تین لاکھ رفے کرز دیا تھا اپنے باپ کا وہ لے لے گا اس کے بعد میں تقسیم کرے گا پروپرٹی دو بھائی اور دو بہنیں اور ماں ہیں اور ایک بہن کی شادی ہوئی چھے مینے پہلے تو ماں نے دو لاکھ رفے اپنا کھرچہ کیے تھے جیب سے یعنی خود کا تو وہ پروپرٹی میں ان کا بھی حصہ دو لاکھ نکالنا پڑے گا کہ نہیں آپ جائز کی وضعات کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیرہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے انتقال ہونے کے بعد ان کی جو چھوڑی ہوئی جعداد تھی وہ سات لاکھ تھی لیکن ان کے ذمہ چونکہ تین لاکھ کا کرز تھا تو وہ کرز منس کر دیا گیا تو بچہ چار لاکھ روپے تو اب کہہ رہے ہیں کی جو چار لاکھ روپیا اس کا جواب ہے کیا پورا چارérationد تقسیم کیا جائے گا بچوں کی ماں کو مرنے والی کی بیوی کو یہ حق نہیں ہے ترکے کے ساتھ کوئی چھے چھاڑ کرے اس کی اسلامی نظام وراثت کے مطابق تخصیم کیے بغیر تو اسلامی نظام وراثت کے مطابق یہ جو طرقہ ہے اس کا جو ہے آٹھ حصہ کرنا پڑے گا یعنی چار لاکھ ہے تو سمجھو پچاس پچاس ہزار کا آٹھ حصہ بنے گا اس میں سے ایک حصہ بچوں کی ماں کو یعنی مرنے والی کی بیوی کو ہے یعنی چار لاکھ میں سے پچاس ہزار صرف اتنا مرنے والی کی بیوی کو یعنی بچوں کی ماں کا بس صرف اتنا ہے باقی نہیں باقی ٹوٹل جو ہے بٹے گا یہ جو دو بھائی ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں دو بیٹوں کا ڈبل ہو جائے گا یعنی چار حصہ لگا دیں گے ان کا اور بیٹیوں کا جو ہے دو حصہ لگا دیں گے تو چار اور پانچھے تو چھے حصہ جو لگے گا تو یہ چھے حصہ پورا یعنی جو باقی بچے گا یعنی جو چار لاکھ ہے تو چار لاکھ کا جو ہے آٹھ حصہ کر کے ایک حصہ دے دیں گے ماں کو باقی جو سات حصہ بچے گا ماں کو یعنی بیوی کو اور باقی جو سات حصہ بچے گا یہ سات حصہ کا پھر چھے حصہ بنا لیں گے ان چھے حصہ میں سے دو دو ہر لڑکے کو دے دیں گے اور ایک ایک جو ہے لڑکی کو دے دیں گے تو اس طرح سے اس کی تقسیم جو ہے عمل میں آئے گی خلاصہ یہ کہ یہ جو دو لاکھ بچوں کی ماں مرن علی کی بیوی لے رہی ہے خرچے کے لئے یہ غلط بات ہے اس کو نہیں لے سکتے ہیں زندگی میں جب زندہ تھا باپ تو کیا 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 نہیں کیا شادی کرنا تھا کیا کرنا تھا وہ اس کا رائٹ تھا لیکن مرنے کے بعد وہ مال نہ اس کا رہ گیا نہ اس کی بیوی کے رہ گیا بلکہ وہ سب کا حصہ اس میں من گیا تو جس کا جو حصہ بنا ہے وہ اپنا حصہ لے گا اس کے بعد اپنے حصے کا حصے میں جیسا چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سباہ ہے حیدرباسے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد سنت اور نفل نماز کے لئے جگہ تبدیل کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے رشداروں میں نماز تراوی کے لئے بھی دو دو رکعت نماز جگہ تبدیل کر کے ہی پڑھتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے اس میں دو سوال ہو گیا ایک تو یہ کہ فرض اور نفل کے لئے جگہ تبدیل کرنی چاہیے کی نہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث مبر 883 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تُو سَلَا سَلَا تُم بِسَلَا تِن حَتَّى نَتِقَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَا یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نماز میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں جب تک کہ ہم وہاں سے ہٹ نہ جائیں یا بات نہ کر لیں تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد فوراں نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے یا تو وہاں سے ہٹ جائیں اور اگر وہیں پڑھنا ہے تو بات کر لیں یعنی وہ بیش میں کوئی فاصلہ ہونا چاہیے تو تبدیل مکان کے ذریعہ یا کلام کے ذریعہ لیکن یہ مسئلہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے فرض نماز کے بعد جو سنت پڑھ جاتی ہے وہاں سے نہ کی اس سے پہلے یا کہیں اور مثلا پہلے بھی ایک فرض سے پہلے بھی سنت ہوتی ہے تو وہ پڑھ کے اور اسی جگہ پہ فرض پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ بات کے بارے میں ہے اور اسی طرح سے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ ترابی میں کچھ لوگ ہر دو رکت کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے گھر میں ہر دو رکت کے بعد جگہ بدل نہیں تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے یعنی یہ شریعت میں نہیں ہے کہ ترابی پڑھنا ہو دو دو رکت کر کے تو ہر دو رکت دوسری جگہ پڑھی جائے اسی جگہ پہ سیم جگہ پہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوکے پوری گیارہ رکات پڑھی جا سکتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسا میری معلومات کے حد تک کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ جگہ بدل بدل کے ترابی پڑھا جائے البتہ اگر کسی رئیسے گھر میں یہ جگہ کوئی نماز پڑھ لاتا کوئی دکت آگئی دوسری جگہ جانا ہے تو بدل دے تو الگ بات ہے لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ باقعدہ مسنون ہے اور ہر دو رکت کے بعد تکلف کے ساتھ جگہ بدلنا تو ایسا صرف سے منقل نہیں ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ریگولر بیسس پر ایک رکعت ویتر پڑھنا کیسا ہے ایک رکعت ویتر پڑھنا جائز ہے کوئی مستقل پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کر سکتے لیکن بہتر ہے کہ کم سے کم تین رکعت نوار پڑھے زیادہ زیادہ نے کیا کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ زیادہ بہتر ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ریلیٹیو جو اببہ کے بھی اور بہن ہیں وہ سنی جماعت سے ہیں وہ نکاح میں فولوں کا سہرہ دلہے کے ڈالتے ہیں اور نکاح کے بعد یہ پتہ نے کیا کیا لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے رومن میں اور لاش میں پوچھتے ہیں کیا جائز ہے یعنی وہ جو رسم رواج ہے دلہے کو سہرہ ڈالنا اور پتہ نے کیا کیا کرنا یہ پورا تفصیل لکھی ہوئی ہے تو دیکھیں اسلام نے اس کی بالکل تعلیم نہیں دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ تشبہ بالاغیار یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو کسی قوم کی کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے تو اس لئے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے ایک تو دوسرے قوم کے کلچر کو ہم نے ڈاب کر کے رکھا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی اس رسم کی تعلیمات ہیں نکاح سے متعلق شادی سے متعلق اسے فراموش کر رکھا ہے اس لئے یہ چیز غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس رسم رواج سے ہم کو آزاد ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اسے روکنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ